امریکہ کے ساتھ باتچیت کرنے کا فیصلہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اتفاق امریکہ کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلا کر عسکری قیادت سے تجاویز لینے پر اتفاق اپنی ناکامی پاکستان پر نہ ڈالیں وقار پر سمجھوتا نہیں ہوگا خواجہ عاصف کا بھرپور بار سب کو یک جان یک زبان ہونے کی ضرورت ہے اس پیگر آیا صادقہ قوم کو بیغا امریکہ کی ممکنہ شرارت کا جواب دینے کو تیار ہیں وزیر دفاع خورم دستگیر کا بیان امریکہ سے معاملات افہام و تفہیم سے حل کریں گے رانہ افزل کی پریس کانفرنس آئی ایم ایف کے پاس جانے کا ارادہ نہیں وزیر مملک کرت کا پھر کشکول توڑنے کا اعلان امریکی الزمات پاکستانی قوم اور ریاست کی توہین ہے حمران خان کا بیان چین روس اور ایران سے مل کر نئی راہیں تلاش کی جائیں کبستان کا مطالبہ پاکستان کی امداد کیوں روکی جا رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ آج کانگرس کو آگاہ کریں گے امریکہ کی طرف سے نئے مطالبات کا امکان رکھنے کانگرس کی مخالفت پاکستان کے ساتھ بات چیت کی اشت ضرورت ہے ایڈی ورننس جانسنز کا بیان امریکہ کی پاکستان کے خلاف پھر حرجہ سے رائے نئے الزمات کی بوچھار دہشت دردی پاکستان کی خارجہ پولیسی کا حصہ ہے امریکہ کا بےہودہ الزام پاکستان دہشت گردی کو خارجہ پولیسی کے جزو کے طور پر استعمال کرتا ہے امریکہ ٹرم کا بیان وقار کے منافی مقروض قوم عزت سے نہیں رہ سکتی شہواز کا بیان وقت آ گیا ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات پر نجرسانی کرے شہری رحمان دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کو سوہلہ سال میں ایک سو تین ارب ڈالرز کا نقصان دیرہ مراد جمالی کے شہریوں نے ٹرم کو پاگل قرار دے دیا امداد نہ لینے کا مشورہ افغانستان میں امریکی فوج کے آنے کے بعد سے منشیات کا دھندہ اروچ پر سی آئی افغانستان میں منشیات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگی پلوشن جادف کا ایک اور ویڈیو بیان پھر بھارتی جاسوس ہونے کا اطراف بھارتی سننے بہریہ کا افسر ہوں خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا رہا پلوشن کا بیان والدہ سے مل کر خوشی ہوئی بھارتی سفارتکاروں پر چیختا رہا بھارتی جاسوس بھارت میں پاکستان کے ساتھ غلط کیا دشمنی بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا پلوشن کا بیان بھارت کی اشتیال انگیزی سفروال سیکٹر پر فائرنگ تین شہری زخمی ہو گئے باک فوج کا بھرپور جواب ایک بھارتی پوجی حالات دو زخمی چیک پوسٹ تباہ کر دی سپریم گون نے نواز شریف کی ریفرنسز جب جا کرنے کی استعدام مسترد کر دی شریف خاندان کے لیے ایک اور مشکل ایون پیل سپلیمنٹری ریفرنس بھی تیار لندن سے ملنے والے شواہید بین نواز مریم اور سفدر کے ریفرنس میں شامل نیا ریفرنس نے پروسیکیوٹر جنرل کی تقرری کے بعد دائر کیا جائے گا شریف شریف نہیں رہے انٹرنیشنل ڈان بن گئے ہیں ڈاکٹر آسنگ کی گفتوں کو نواز شریف کے دل میں جو ہے کہہ دیں ایسا نہ ہو کہ دل پھٹ جائے ڈاکٹر آسنگ کی تنقید نواز شریف جلد راز فاش کریں لیکن زیاؤل حق دور سے شیخ رشید کے بعد الیکشن کمیشن کی وارننگ نظر انداز حمزہ کا پابندی کے باوجود اقوال کا دورہ پاکستانی اداروں کے لیے واحد آپچن جمہوریت ہے حمزہ شہباز کی نیوز کانفرنس پی ٹی آئی کا ہفتے کو چکوال میں جلچے کا اعلان کپتان نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیمہ کے حساسوں کی چاند بیند شروع نیب نے دلب کر لیا بلوچستان میں نون لیگ کے مشکلات ناراض ارکان کے سردار یاکوپ سے ملاقات بلوچستان کی حکومت ختمے میں نون لیگ کی قیادت کے کوئٹہ پہنچنے کا امکان سیاست میں مخالفت ہوتی ہے لیکن احترام کا رشتہ رہتا ہے سر پر آز بکتی کی گفتگو ارکان کی اکثریت حامی ہے تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی سناؤلہ زہری لاہور میں صحت کی سہولیات چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا لاہور کے انیس اسپتالوں کے میڈیکل سپریڈنڈنس کو نوٹسز جاری کر دیا گئے مارگلا ہلز از خود نوٹس سپریم کورٹ نے وزیرک ایڈ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا جوڈیشل ایکٹریزم کا شوق نہیں کتاہی پر ایکشن لیں گے چیف جسٹس کے ریمار پنجاب اور اسلامباد میں حدود کا تنازح ہے ایڈوکیٹ جرنل کا عدالت میں موقف دونوں جگہ بھائیوں کی حکومت بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں چیف جسٹس کا جواب آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے وفاق نے سندھ حکومت کی سفارش مسترد کر دی جاپانی وزیر خارجہ کی آرمی چیف خاجہ آسکھ سے ملاقات یادگار شہدہ پر حاصلی بلاول بھٹو آج دبائی سے لاہور آئیں گے بلاول ہاؤس میں اہم اجلاس بھلا لیا گیا پنجاب کی سیاست بونوں اور بزدلوں کے ہاتھ میں ہے بلاول کی حکومت پر تنقید سلمان تاسیر نے پیسے تبکے کی حمایت کی سابق گورنر کی برسی پر بلاول کا بیان آصف علی زرداری اسلام آباد سے میر پور پہنچ گئے کل جلسے سے خطاب کریں گے سندھ کا انیس سو بانوے سے پہلے بھرتی اسادزہ کو گریٹ ساتھ سے سولہ میں ترقی دینے کا اعلان آپ نے تو بغیر موسم ہی عید کرا دی اسادزہ وزیر اعالی سید مراد علی شاہ کے شکر دیا کراچی میں سراپا احتجاج اسادزہ میں پھوٹ ایک دھڑا دھڑنے سے الگ ہو گیا اسادزہ کے ایک دھڑے کا احتجاج بلاول ہاؤس مارچ پولیس کا لاتھی چارج اور شیلی مستقلی کا فیصلہ کر لیا پھر اسادزہ کا احتجاج کیوں وزیر اعالی مراد علی شاہ کا شکوا کراچی یونیورسٹی میں فارمیسی کے داخلہ نتائج متنازے طلبہ ہائی کورٹ پہنچ گئے جامعات کا نظام مفلوظ ہونے کا خدشہ بھی پاک سندھ کے تعلیمی کمیشن میں اختلافات ایجی سی اجلاس میں سندھ کے وائس چانسلر شریک نہ ہوئے اعلق اجلاس طلب سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیری میں مشکلات ہیں الیکشن کمیشن کی ریپورٹ لیاقت باغ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس اور چہلم شہدائے ختم نبوت فیضہ بار ایمکی ایم کے سینیٹر میاں تیق کو دل کے تکلیف ہوسپیٹل منتقل کر دیا گیا شاہین ایلائن نے سیالکوٹ کے عمرہ ظاہرین کراچی اتار دیئے مسافروں کا احتجاج ملک بھر میں شدید سردی میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے زندگی مفلور دھند سے ٹریفک اور فلائٹس کے شیڈول متاثر ٹریفک حادثات میں بیالی سفرات زخمی کوئٹہ میں بارش اور برف باری پشاور کوہٹ اور گجرہ مالا میں بادل بھرسنے کا امکان گھوٹکی میں لڑکے لڑکی کا قتل مقتول منگیتر تھے مامو نے گولیاں ماری سکول کا سفر موت بن گیا لاہور بیدیاں روڈ پر ٹریفک حادثے میں دو طلبا جامحق لڑکانہ کے علاقے کمبر میں دو گروپوں میں جھگڑا فائرنگ سے دو افراد قتل دو زخمی مزیرہ باود میں فیکٹری کا بوائلر پھٹ گیا ایک شخص جامحق ایک زخمی کراچی کی اجمیر نگری میں ڈکیٹی کی کوشش شہری کی فائرنگ سے ڈاکو حالا کراچی کے علاقے چھو رنگی سے پانچ سالہ بچے کی لاش برامت شناخت نہیں ہوئی کراچی کے علاقے قیوم آباد میں پانی کا ٹینکر ندی میں گر گیا دو افراد زخمی کراچی گرین لائن بس منتوبہ تاخیر کا شکارہ وام کو شدید مشکلات کا سامنا تجاوزات کے خلاف آپریشن سندھ مدرسط الاسلام کے نزدیک تعمیرات نسمات آپریشن کے دوران علاقہ مکینوں کا احتجاج عملے سے ہاتھا پائے کئی حراست میں کراچی میں دس سالہ گھرے لو ملازمہ پر تشدد اب تک مقدمہ درج نہ ہو سکا مشل قتل کیس کا ایک اور ملزم گرفتار اظہار اور فجونی مردان سے پکڑا گیا پشاور سے پانچ سال قبل اغواہ ہونے والے اقلیتی شہری کا آج تک سراخ نہ ملا ملتان نشتر ہاسپٹل میں انفلوینزا کے مریضوں کی تعداد 28 ہو گئی تیرہ کے ٹیسٹ مسبر راولپنڈی میں نمونیا کا حملہ ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان شہری بچارے پریشان گجناوالا انتظامیہ شہر کو صاف رکھنے میں ناکام جگہ جگہ کودے کے دھیر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سرگودہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا چینہ دو بھان چینی صدر کا جنگی مشکوں کا اعلان پوچھ کو ہر صورتحال کے لیے تیار رہنے کا حقیق ٹرم کی صورت میں ایک اور ہٹلر کا سامنا ایٹمی جنگ کے دہانے پر تو نہیں آگئے ٹرم کی شمالی کوریا کو دھمکیا پاکستان پر دباؤ چین کی ناکہ بندی کا منصوبہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات ڈانلڈ ٹرم نے کمیشن ہی ختم کر دیا کیویز کے شکار کے لیے کومی کرکٹیم ویلنٹن پہنچ گئی ہفتے کو پہلا میچ ہوگا ایشیز کے آخری ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے پہلے ایننگ میں پانچ وکٹوں پر دو سو تین تیسرا قومی ہاکی ٹیم کی باغ دور حسن سردار کے ہاتھ لگ گئی نئے ہاکی کاؤچ مقرر پرمیر فوٹبول لیگ میں آرسنل اور چلسی کا سنسنی خیز مقابلہ دو دو گول سے برابر برطانوی ٹیکسی جرائیوٹ کی قسمت کھل گئی سارے چوبیس ملین ڈالر کی لوٹری نکل آئی چین میں بس ٹرائیور کو دورانے سفر دل کا دوران بریک لگا کر مسافروں کی جان بچائیں پرو میں انوکھا میلا مرد خواتین ایک دوسرے پر مکے اور لاتے برساتے رہے دنوں کے بے تاج بادشاہ آدھی برمن کو بچھڑے سترہ برس بیٹھ گئے گیت آج بھی زندگی اور دہشت رفاف سے بھرپور ہالی ووڈ فلم